دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں آج ہم بات کرنے والے ہیں پرلے مسائل کے بارے میں یہ مسائل ہمارے لئے بہت خاص ہے یہ مسائل چین کی راکٹ فورس کو کاؤنٹر کرنے کے لئے بہت ضروری ہے چائنہ نے ایک راکٹ فورس بنائی ہے جسے وہ خاص طور پر اینمی پوزیشنز کو نیوٹرلائز کرنے کے لئے یوز کریں گے ابھی تک بھارتی آرمی کے پاس چائنہ کی اس راکٹ فورس کو کاؤنٹر کرنے کے لئے کوئی سپیشل ویپنس نہیں ہیں وہ ایسے کاموں کے لئے جہاں طور پر ائر فورس پر ڈپینڈٹ ہیں لیکن ابھی آرمی چاہتی ہے کہ ایک ایسی مسائل انڈکٹ کی جائے جو کہ پانسو کلومیٹر کی رینج والی ہو اور وہ ایک کنویشنل بیلسٹک مسائل ہو چائنہ کی پیپس لیبریشن آرمی راکٹ فورس نے بڑی گنتی میں کنویشنل آرمڈ بلسٹک مسائل کو بھارت کی سیما پر تینات کیا ہے انڈین آرمی بھی چائنیس ڈپلائیمنٹ کو کاؤنٹر کرنا چاہتی ہے ابھی مین طور پر ایسے کاموں کے لئے انڈین آرمی بھرموس مسائل کا استعمال کرتی ہے اور ابھی ایسی ریپورٹس ہیں کہ وہاں پر نربھے کروس مسائل کو بھی ڈپلائی کر دیا گیا ہے اور ابھی شورے مسائل کی انڈکشن کے بعد وہ بھی وہاں پر ڈپلائی کر دی گئی ہوگی لیکن جو بھرموس مسائل ہے وہ کافی مہنگی ہے جس کے کارن اس کو ہم ہر شوٹی بڑی سٹائک کرنے کے لئے یوز نہیں کریں گے اور اس کے ساتھ ہی یہ کیول 300 کلوگرام کا وار ہیڈ کیری کر سکتی ہے آرمی کی انہی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لئے دیا ڈیو کو 2015 میں ایک نئی موبائل شورٹ رینج بلسٹک مسائل بنانے کو کہا گیا جس کو پرلائی نام دیا گیا تھا اس مسائل میں الگ لگ طرے کے کنونیشنل وار ہیڈ لے جانے کی شمطہ ہے بھارت نے ایک نئی ایریا وارننگ جاری کی ہے جس میں بہت جلد ایک 350 کلو میٹر کی رینج والی کسی مسائل کا ٹیسٹ کیا جانا ہے جو کی پرلائی مسائل ہو سکتی ہے پرلائی مسائل کی رینج 350 کلو میٹر کی ہے اور یہ 1000 کلو گرام تک کا وار ہیڈ کیری کر سکتی ہے پرلائی کی رینج کو اس کے پیلوڈ کے حساب سے کم یا زیادہ کیا جا سکتا ہے پرلائی کو اگر 500 کلو گرام کی وار ہیڈ کے ساتھ یوز کیا جائے تو اس کی رینج 500 کلو میٹر تک ہو جائے گی پرلائی مسائل کو خاص طور پر چائنیز ڈانگ فینگ 12 شورٹ رینج ٹیکٹیکل بلسٹک مسائل کی ڈپلائیمنٹ کو کاؤنٹر کرنے کے لئے ڈپلائی کیا جا رہا ہے چائنہ نے یہ مسائل انڈین بورڈر پر ڈپلائی کی ہے ڈانگ فینگ 12 مسائل کی رینج 100 کلو میٹر سے لے کر 250 کلو میٹر تک ہے لیکن اس کی پاسیبل رینج 400 کلو میٹر تک ہو سکتی ہے ڈی ایف 12 مسائل کو ڈیول لانچ کنفیگریشن میں ڈپلائی کیا گیا ہے اسے ایک 8x8 ٹرک چیسز کے اوپر ڈپلائی کیا گیا ہے جسے یہ مسائل کافی موبائل ہو جاتی ہے ڈی ایف 12 مسائل چین کا ایک ٹیکٹیکل مسائل سسٹم ہے جسے کی تھیٹر لیول کانفلکٹس میں دشمن کے فائر ویپنز ایر اینڈ اینٹی مسائل دیفنسز کمانڈ پوسٹ اینڈ کمیونیگیشن نوڈز اور ٹروپس کو ٹارگیٹ کرنے کے لئے استعمال کیا جائے گا اسی طرح ہے پرلائی مسائل بھی ایک موبائل شارٹ رینج بلیسٹک مسائل ہے جس کی سٹرائک رینج 300 کلومیٹر سے لے کر 500 کلومیٹر کے بیچ ہے اور یہ جڑھا تیز اڑنے اور جڑھا منوربیلٹی کے کیوبل ہوگی جس سے یہ مسائل دیفنسز سسٹمز کو کاؤنٹر کر سکے گی پرلائی مسائل سسٹم بھی ایک کانیسٹر موبائل لانچر کا استعمال سے ڈپلائی ہوگا جو کی ایک 8x8 ٹرک چیسز کی اوپر بیسڈ ہوگا اس مسائل کے بارے میں ایسی ریپورٹ ہے اس مسائل کا استعمال اینمی ویپنز کو ہائی ایلٹیٹیوڈز کی اوپر ڈسٹرائی کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ مسائل اتنی کیوبل ہے کہ یہ دشمن کے بلیسٹک مسائل کو بھی انٹرسیپٹ کر سکتی ہے اس مسائل کے اوپر بیسڈ پرلائی مسائل بنائی جا رہی ہے جو کی اس مسائل سے زیادہ تیج اور ایکوریٹ ہوگی اور اس کی سٹرائک رینج تین سو پچاس کلومیٹر سے لے کر پانسو کلومیٹر تک ہوگی اس مسائل میں کمپوزٹ پروپیلنٹ کا استعمال کیا جاتا ہے جسے کی پونے بیسڈ ہائی انرڈی مٹیریلز ریسرچ لیبوریٹری نے بنایا ہے یہ انرشیل نیویگیشن سسٹم کا استعمال کرتی ہے اس نیویگیشن سسٹم کا استعمال میڈ کورس گائیڈنس کے لیے کیا جاتا ہے ابھی تک جو ہمارے دیش کی شورٹ رینج بیسٹک مسائلز ہیں جو کی پانسو کلومیٹر کی رینج والی ہوگی اور ایک کنونشنل مسائل ہوگی اور اس میں ایک کنونشنل پیلوڈ کا استعمال کیا جائے گا یہ ایک نیوکلر مسائل نہیں ہوگی ابھی تک انڈین آرمی ائر فورس کے اوپر ایسی پریسیشن بومبنگ کے لیے ڈیپینٹ ہے جو کی وہ تھییٹر لیول کانفلیکٹس میں استعمال کرتی ہے تھییٹر لیول کانفلیکٹس میں ایسی مسائلز کا استعمال دشمن کی وار کرنے کی شمطہ کو کم کرنے کے لیے کی جاتا ہے جسے دشمن کی کمانڈ پوسٹ اور کمیونکیشن نوٹس اور بڑے سطر پر جو ٹروپس اکھٹا ہوئے ہیں ان کو دباہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لیکن ابھی پرلیہ مسائل کیا جانے کے بعد ہماری آرمی کی انڈین ائر فورس کی اوپر ڈیپینڈنس کم ہو جائے گی اور ہماری آرمی کے پاس ایک ایسا ویپن ہوگا جس کے استعمال سے وہ یہ کام خود کر پائیں گے یہ مسائل کافی ایکوریٹ ہونے والی ہے اس کا سرکلر ایرر پروبیبل جانے کی سی ای پی دس میٹر سے کم کا ہے پرلیہ مسائل کی جو فلائٹ پروفائل ہے وہ انکنویشنل ہونے والی ہے جانے کی روایتی بلیسٹک مسائل جیسے اس کی جو فلائٹ پروفائل ہے وہ فکس نہیں ہونے والی ہے یہ شورے مسائل کے جیسے ہی اپنی فلائٹ پروفائل کو چینج کر سکتی ہے جس سے دشمن کے ایڈ فینس سسٹم کو اس کو ٹریک کرنے میں کافی مشکل ہوگی اور یہ مسائل کافی انپریڈکٹیبل ہو جائے گی ایسی رپورٹس ہے کہ پرلیہ مسائل کا استعمال دشمن کے گراؤنڈ بیسٹ ویپنز کو ڈسٹرائی کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا جو کہ دشمن دو گھنٹے کے ٹائم فریم میں لانچ کر سکتا ہو اس مسائل کے استعمال کو لے کر پوسیبلٹیز کافی زیادہ ہیں جیسا کہ ہم آپ کو پہلے ایک ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ اگر ہماری شورے مسائل کو سیچوریشن اٹیک میں استعمال کیا جائے جس میں ایک ساتھ بہت ساری مسائل کو فائر کیا جائے تو یہ مسائل دشمن کو بہت جڑا نقصان پہنچا سکتی ہے ایسے ہی یہ ہماری شورٹ رینج بلیسٹک مسائل بھی دشمن کو بہت جڑا نقصان پہنچا سکتی ہے اور کیونکہ یہ مسائل بھرموس مسائل کے مقابلے میں کافی سستی ہے بڑے سطر پر اگر کسی دشمن کے گینسٹ مسائل فائر کی جائیں تو ان مسائل کو انٹرسیپٹ کر پانا بہت مشکل ہوتا ہے تو یہی کارنہ ہے کہ سیچوریشن اٹیکس میں اتنی زیادہ مسائل ایک ساتھ فائر کیا جاتا ہے جس سے دشمن کے ایڈ فینس سسٹمز ان مسائل کو کاؤنٹر نہ کر سکے ایسی ریپورٹس ہے کہ چائنہ نے بڑی گنتی میں ایسی مسائل بنائی ہیں جو کہ وہ ایسے اٹیکس کرنے میں استعمال کرے گا ایک سستے وکلپ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں جسے کہ ہم بڑے سطر پر بنا کر دشمن کے اوپر اٹیک کر سکتے ہیں اور یہ ہمیں کافی مہنگا بھی نہیں پڑے گا تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس ویڈیو کو جلو لائک اور شیئر کریں تھینکس پر واشنگ دس ویڈیو جائے ہند جائے بھارت